اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے جسٹس اترمین اللہ کی جانب سے یہ رماغ سامنے آئے تھے کچھ ہی در قبل یہ سمات ہوئی سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر جس میں جسٹس اترمین اللہ کی جانب سے یہ رماغ دیئے گئے تھے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے اب خالی رسی رہ گئی ہے اور اب سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ میمود قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی جس میں جسٹس اثر میرللہ کی جانب سے یہ نماق سامنے آئے کہ بانی پی ٹی آئے پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے وہ معصوم ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے اب خالی رسی رہ گئی ہے قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے یہ نماغ سامنے آئے ہیں سائفر دستیاب نہیں تھا تو سلامتی کمیٹی کے دو اجلاس کیسے ہوئے قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے جبکہ اس کے جواب میں جسٹس ارداد عرق مسود نے یہ کہا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق گواہ کا بیان حرف پر نہیں ہے کیا آزم خان کی گمشدگی کی تحقیقات کی ہیں قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا گیا اسے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ملک حسیب ملک بتائے گا کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں سوالے سے حسیب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے جس میں جسٹس اتھرمین اللہ کے جانب سے یہ نماغ سامنے آئے کہ بانی پی ٹی آئے پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے وہ معصوم ہے اسلامباد ہائر کورٹ نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے اب خالی رسی رہ گئی ہے قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے یہ نماغ سامنے آئے ہیں حسیب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ زمانت منظور ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئے کی کیا آپ ڈیٹس ہیں سوالے سے بلکل یہ سائفر کیس ہے جس کے اندر بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کی زمانتیں منظور کی گئے ہیں تین رکھیں یہ بینچ تھا قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتھرمین اللہ پر مشتمل یہ بینچ تھا آج اسماعت ہوئی ہے اور عدالت نے سائفر کیس کے اندر بانی چیئرمین پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی دونوں کی زمانتیں منظور کر لی ہیں عدالت نے دس دس لاکھ روپے کے زمان کی مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کی ہے آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو بانی چیئرمین پی ٹی آئے کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا تھا جبکہ پروسیکیوٹر جو تھے رزوان عباسی ذل سکار نکوی اور جو تھے حفاور شاہ وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور پروسیکیوشن کے جانب سے یہ استفسار کیا گیا تھا یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی جو زمانت کی درخواست ہے اس کے اوپر اب تک ہمیں نوٹسز نہیں ہوئے جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے تھے کہ نوٹسز ہم کر دیتے ہیں اور آج ہی اس کے اوپر جو دلائل ہیں وہ بھی سنیں گے جس کے بعد عدالت میں سلمان صفدر اور جو شاہ محمود قریشی کے جو وکیل تھے علی بخاری وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے دلائل بھی دیئے گئے تھے اور ان کی جانب سے بیسک جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو سائفر کیس ہے سائفر ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اسے پبلک کیا گیا تھا اور کیونکہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ سائفر کیس ہے کیونکہ وزارت خارجہ کی جانب سے جو اوریجنل سائفر تھا وہ ان کے پاس ہی موجود ہے اور یہ عدالت کی طرف سے بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ جب اوریجنل جو سائفر ہے وہ وزارت خارجہ کے پاس ہے تو پھر اوریجنل ان کے پاس ہونے کے باوجود پھر یہ کیا پوائنٹ ہے آپ کا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جس کے اوپر جو پروسیکیوشن تھی ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے ابھی فی الحال زمانتیں منظور کی ہیں دس دس لاکھ روپے کے زمانتی مچھلکوں کے عوض کے زمانت منظور کی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا تفتیشی افسر نے حساس جسا وزاد پر مبنی ہدایت نامہ پڑا ہے تفتیشی رپورٹ میں کیا لکھتا ہے اور سائفر کب تک واپس کرنا لازمی ہوتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ نہ پروسکیوٹر کو سمجھ آ رہی ہے نہ تفتیشی افسر کو تو انکوائری میں کیا سامنے آیا تھا جسٹس کا ایک مقام چیر جسٹس جو ہیں ان کے جانے سے سوال اٹھایا گیا کہ کیا گواہان کے بیان بیانات حلف پر ہو رہی ہیں ریکارڈ کے مطابق تو لگ رہا ہے کہ جو گواہان ہیں ان کا بیان حلف پر نہیں لیا جا رہا کائم مقام چیر جسٹس کی جانے سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا آزم خان کی گمشدگی کی تحقیقات کی گئی ہیں کیونکہ آزم خان جو ہے وہ گمشدہ ہو گئے تھے اور تقریباً مہینہ کے بعد واپس آنے کے مہینے کے بعد جو ہے ان کے جانے سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے تھی ایک ماں آزم خان خاموش کیوں رہے ہے یہ ان کی جانے سے بھی سوال اٹھایا گیا تھا جسٹس اتھر من اللہ کی جانے سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آزم خان شمالی علاقہ جات گئے تھے جس کے اوپر پروسکیوٹر جو تھے رزوان عباسی ان کی جانے سے کہا گیا کہ آزم خان کے مطابق پی ٹی آئی کا ان پر دباؤ تھا جس کے اوپر جسٹس اتھر من اللہ کے جانے سے ریمارکس دیا گیا کہ عباس صاحب ایسی باتیں نہ کریں جو ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں عدالت میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا سمات کے دوران کے شباز شریف جو تھے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ سائفر گم گیا ہے شباز شریف نے کس دستاویز پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیا تھا اور جس کے اوپر رزوان عباسی کی جانے سے بتایا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں سائفر پیش ہوا تھا جس کے اوپر قائم قائم جسٹس کی جانے سے یہ کہا گیا کہ کیا اصل سائفر پیش ہوا تھا جس کے اوپر رزوان عباسی جو پروسکیوٹر تھے ان کی جانے سے بتایا گیا کہ دین کوڈ کرنے کے بعد والی جو کوپے تھی وہ سلامتی کمیٹی میں پیش ہوئی تھی جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کے جانب سے یہ بھی ایک سوال اٹھایا گیا تھا جو کہ ویلڈ تھا کہ سائفر کے حوالے سے قانون دکھائیں جس کے اوپر جسٹس اثر من اللہ کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا سیکسٹر خارجہ نے وزیراعظم کو بتایا تھا کہ یہ دستاویز پبلک نہیں کرنی جس کے اوپر جو پروسکیوٹر سے ان کے جانب سے بھی بتایا گیا کہ سیکسٹر خارجہ نے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی وربلی ریٹن میں نہیں کہا گیا تھا تو یہ دلائل ہو دیئے گئے تھے جس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور عدالت نے بانی پی ٹی آئی